ہمارے پریویس ٹوپک میں ہم نے دیکھا کہ HTML5 میں فارمز کیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ HTML5 میں فارمز کے اندر میں ہم چیک بوکس اور ریڈیو بٹن کا یوز کس طریقے سے کریں گے اسی طریقے سے ہم چیک بوکس اور ریڈیو بٹن بھی یوز کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لیں گے اگزامپل لیتے ہیں چیک بوکس کم تو اب یہاں پہ پاسورٹ کی جگہ ہم لکھتے ہیں چیک بوکس اور یہاں پہ ویلیو ہم نے ڈالی فرسٹ اب ہم براؤزر پہ دیکھتے ہیں تو یہ ایک چیک بوکس آ گیا اب یہاں پہ چیک بوکس ڈالا تو ہم کو باس میں کچھ ڈیفائن بھی کرنا پڑتا ہے کہ کون سا یہ چیک بوکس کس کے لیے یوز کیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے میل تو اب براؤزر پہ جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ پاس میں اس کا لیبل بھی آ جائے گا تو اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیک بوکس میل کے لیے ہے سہم اسی طریقے سے ہم کو دوسرا چیک بوکس لیں اس میں ہم فی میل ڈیفائنڈ کریں تو اب یہاں پہ فی میل کا بھی ایک چیک بوکس بن گیا اب یہاں پہ چیک بوکس میں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ چیک بوکس رکھو مطلب کہ ملٹیپل سیلیکشن کے لیے آپ چیک بوکس یہاں پہ یوز کر سکتے ہو اور دوسرا سیم ٹائپ ہے ریڈیو بٹن تو اب یہاں پہ لیتے ہیں ہم ریڈیو بٹن تو ریڈیو بٹن بھی سیم انپوٹ ٹائپ کا ہی ایک فورمیٹ ہے تو ہم یہاں پہ ٹائپ ایک ریڈیو سیلیک کر لیتے ہیں اب یہاں پہ لکھتے ہیں ہم فرسٹ ریڈیو دوسرا بھی ایک ریڈیو بٹن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سیکنڈ ریڈیو اب ہم ریفریش کریں گے تو یہاں پہ ریڈیو بٹن سیلیکٹ ہو گیا اب میں نے بولا تھا کہ چیک بوکس ملٹیپل سیلیکشن کے لیے ہے اور ریڈیو بٹن سنگل سیلیکشن کے لیے ہے تو یہاں پہ ہم نے تو دو دو مرتبہ ریڈیو بٹن چوز کیا تو دونوں ہو گئے تو اس کا ریزن کیا تو یہاں پہ ہم کو ریڈیو بٹن کا ایک گروپ کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ جس کے بیس پہ براوزر کو پتہ چلے کہ یہ دو ریڈیو بٹن اپنے گروپ کے ہیں تو ان دونوں بٹن میں سے یہاں پہ ریڈیو بٹن کا نیم ڈیفائن کرنا پڑتا ہے تو ہم یہاں پہ لیتے ہیں نیم اس ایکول ٹو ڈبل کوٹ میں لکھیں گے ریڈیو ٹائپ اور سیم یہی کوپی کر کے ہم اپنے دوسرے یہاں پہ ریڈیو بٹن پہ رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے نیم کے بیس پہ ڈیفائن کر دیا فرسٹ ریڈیو اور سیکنڈ ریڈیو دونوں ایک ہی گروپ کے تو اب یہاں پہ ہم ریفریس کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ایک بھی ریڈیو بٹن سیلیکٹڈ نہیں ہے تو اب یہاں پہ میں نے یہ سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دوسرا سیلیکٹ کرتے ہیں تو دوسرا والا انسیلیکٹ ہو کے پہلے والا سیلیکٹ ہو گیا تو یہاں پہ ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر جو ملٹیپل میں سے کوئی ایک بھی چیز سیلیکٹ کروانی ہو یوزر کے پاس سے تو ہم ہم یہاں پہ ریڈیو بٹن کا یوز کرتے ہیں پھر اب دوسری بات کہ ہم نے انپوٹ ٹائپ تو دیکھ لیے اب آتا ہے میسیج ٹائپ میسیج ٹائپ مطلب کہ ہم کو میسیج لکھنے کے لیے بہت بڑا سپیس چاہیے تو اب یہاں پہ سپوز انپوٹ ٹائپ میں ہم کسی کو میسیج لکھنے کا بھولے تو وہ ایک ہی لائن میں ٹائپ ہوگا اور یوزر کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے پہلے کیا لکھا تھا تو اب یہاں پہ یوزر کو زیادہ کنٹین لکھنے کے لیے ہم کو زیادہ سپیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سپیس دینے کے لیے ایچ ٹی ایمل فارم میں ایک نیا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹیکسٹ ایریا تو اب دیکھتے ہیں ٹیکسٹ ایریا کا یوز کیا تو اب یہاں پہ ہم نے جو بھی لکھا ہے وہ انپوٹ ٹائپ ختم ہو گئے مطلب کہ انپوٹ ٹائپ اتنے ہی تھے اب آتے ہیں ٹیکسٹ ایریا میں تو ٹیکسٹ ایریا پیر میں آتا ہے انپوٹ ٹائپ پیر میں نہیں ہے وہ ایک ہی ایلیمنٹ میں آتا ہے تو یہاں پہ ہم کو ٹیکسٹ ایریا ڈیفین کرنے کے لیے ہم لکھیں گے ٹیکسٹ تو یہ بنا ہمارا ٹیکسٹ ایریا تو اب ہم براؤزر میں جا کے دیکھیں گے تو ایک ایریا کریئٹ ہو گیا ہوگا جو ایک زیادہ لائن لکھنے کے لیے ہم کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہوا اتنا بڑا سپیس ہم کو مل گیا تو اس سے یوزر ایک سے زیادہ لائن لکھ سکتا ہے جیسے کی ہیلو یو ہار سو سمار اب یہاں پہ ہم کو جو بھی لکھنا ہے وہ الگ طریقے سے لکھ سکتے ہیں جیسے کی ہم نے انپوٹ ٹائپ میں کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ ایک ہی لائن میں سنگل رو میں چاہتا رہے گا تو یہاں پہ یوزر کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیا لکھا اور کیسے لکھا تو یہاں پہ یہ تیکسٹ ایریا ایک سے زیادہ لائن لکھنے کے لیے کام آتا ہے تو ہم نے یہ ایک فارم سپوز ایک رف فارم بنایا تو اب اس فارم کے ڈیٹا کو ہم کو سین کرنا ہے مطلب کہ سرور پہ بھیجنا ہے تو ہم کیسے بھیجیں گے تو یہاں پہ انپوٹ ٹائپ ایک سب میٹ بھی آتا ہے مطلب کہ یہ جو ڈیٹا ہم نے لیا اس ڈیٹا کو ہم کو سب میٹ کروانا ہے تو یہ ڈیفولٹ ایک سب میٹ ٹائپ ہے جس سے براوزر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا اگر جو اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا آٹومیٹک سرور پر سینڈ ہونا چاہیے تو یہاں پہ ایک انپوٹ ٹائپ اور ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے انپوٹ ٹائپ اس اکوال ٹو ہم کو یہاں پہ ڈیفین کرنا ہے سب میٹ تو یہاں پہ سب میٹ ڈیفین کیا مطلب کہ براوزر کو اب یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیٹا جو بھی ہم نے اوپر فارم میں ڈیٹا ڈالا اس ڈیٹا کو یہاں سے سرور پہ بیجنا ہے تو یہاں پہ ہم کو سب میٹ ایک بٹن بنیا تو یہاں پہ اس کی ویلیو بھی پاس کریں گے تو ویلیو لکھتے ہیں is equal to سب میٹ یا تو اپنی طریقے سے آپ کو جو بھی لکھنا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو جیسے کہ سب میٹ لکھنا ہے یا سینڈ لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے سینڈ رکھا اب اس فارم کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک بٹن بن جائے گا جو کی ایک سب میٹ ٹائپ کا بٹن ہے اس کی ویلیو سینڈ ہے تو یہ جو فارم میں ہم نے جو بھی ڈیٹا ڈالا وہ ڈیٹا کو اب ہم اس بٹن کے کلیک سے سرور پہ بیٹ سکتے ہیں اب دوسری ایک ایلیمنٹ ہے انپوٹ ٹائپ کا اور ٹیکسٹ ایریا کا ایچ ٹی ایمیل فائی کا ایلیمنٹ ہے پلیس ہولڈر مطلب کیا پلیس ہولڈر مطلب کہ ہم کو دکھانا کہ اس پلیس میں کیا کیا آئے گا تو انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ ایمیل پاسورڈ ٹیکسٹ ایریا ان سبی میں ہی یوز ہوگا ریڈیو بٹن جیٹ چیک بوکس ان سب میں یوز نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پلیس ہولڈر تو پلیس ہولڈر کا مطلب کہ اس پیس میں کیا آئے گا تو ہم نے پہلا پلیس ہولڈر میں پہلے ٹیکسٹ بوکس میں لکھا پہلے میں ہم کو لینا ہے پھر یہی پلیس ہولڈر کو ہم نے کوپی کیا اب دوسرے میں ایمیل لیا ہے تو ہم نے لیں ایمیل پھر تیسرا ہے پاسورڈ کا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے پاسورڈ اب ہم اس کو سیو کریں گے اور براوزر میں جا کے دیکھیں گے تو یوزر کو پتا چل جائے گا کون سے پلیس میں کیا آنا چاہیے یا کیا کیا ڈالنے کی ہے تو یہاں پہ نیم ڈالا ایمیل ڈالا پاسورڈ ڈالا مطلب کہ اب ویلیو اور پلیس سینڈ کرنا اور پلیس ہولڈ مطلب کہ یہ سیوڈو ٹیکسٹ ہے کہ ایکچل میں یہ ویلیو پاس نہیں کرتا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ نیم میں نیم لکھا اور اگر جو ہم سینڈ پہ کلک کرتے ہیں تو نیم آٹومیٹیکل سینڈ ہو جائے گا مگر اگر جو ہم نے پلیس ہولڈر رکھا اور سینڈ پہ کلک کریں گے تو ڈیٹا بیز میں بلینک ویلیو مطلب کہ کچھ بھی نہیں پاس ہوگا تو پلیس ہولڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ user سے کیا لینا ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے کرواتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم کو ٹیکس ایریا میں بھی پلیس ہولڈر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پلیس ہولڈر ٹیکس ایریا میں رکھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ لکھیں گے your message تو یہاں پہ آگیا your message تو یہاں پہ user کو پتہ چلے گا کہ یہاں اپنا message کچھ لکھ تو یہ تھے normal input type کا structure تو آج ہم نے دیکھا کہ HTML5 میں checkbox اور radio button کا use کیا ہے اب ہمارے next topic میں دیکھیں گے form کو کس طریقے سے ہم formatting دیں گے